آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے اپنے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوش گوار گزرے اسی دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے دل رسمین میں سے ایک بہت خوبصورت حمدیہ کلام کے ساتھ بڑی محبت بڑی عقیدت اور بڑی توجہ سے سنیے گا ہمیں اس یار سے تقوی آتا ہے آئیے یہ خوبصورت نظم سنتے ہیں ہمیں اس یار سے تقوی آتا ہے ہمیں اس یار سے تقوی آتا ہے نہ یہ ہم سے کہ احسان خدا ہے نہ یہ ہم سے کہ احسان خدا ہے کرو کو شش اگر صدق و صفہ ہے صدق و صفہ ہے صدق و صفہ ہے صدق و صفہ ہے کہ یہ حاصل ہو جو شرطے لکا ہے کہ یہ حاصل ہو جو شرطے لکا ہے یہی آئینہ ہے خالق نمہ ہے خالق نمہ ہے یہی آئینہ ہے خالق نمہ ہے خالق نمہ ہے یہی آئینہ ہے خالق نمہ ہے یہی آئینہ ہے یہی آئینہ ہے یہی آئینہ ہے سیفے دعا ہے سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلام کا ہم سن رہے تھے ہر ایک نیکی کی جڑ یہی تقا ہے اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے آوازی محترم اسمت اللہ صاحب کی اور اگلی نظم سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ایک مرتبہ آپ کو سکرین پہ ان نظموں کی فہرس دکھائی جائے جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں اگر آپ آج ہمیں کسی نظم کے لیے ای میل کر رہے ہیں یا فون کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کی فرمائش جو ہے وہ ان ہی نظموں میں سے کسی ایک نظم کی ہو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے اور آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں نظم ایٹ ایم ٹی ای ڈاٹ ٹی وی پر ساؤت فیلڈ لنڈن سے ہمیں پیغام ملہ مقرم محترم مرزا ناصر احمد صاحب سمینہ ناصر صاحبہ جمال صاحب اور کمال صاحب آپ نے کہا کہ ہمارا نام لے کی پیارے حضور کی خدمت اقدس میں اسلام علیکم کہا جائے اور ناتیہ کلام لگایا جائے اے شاہ مقی امدنی سید الورا محترم ناصر صاحب محترم السمینہ صاحبہ آپ کے پیغام کا بہت شکریہ آئیے آپ کی فرمائش پہ یہ خوبصورت ناتیہ کلام سنتے اے شاہ مقی امدنی سید الورا اے شاہ مقی امدنی سید الورا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا تیرا غلا میں در ہوں تیرا ہی اسیر عشق تیرا غلا میں در ہوں تیرا ہی اسیر عشق تو میرا بھی حبیب ہے محبوب کبریا اے شاہ مقی امدنی سید الورا تیرے جلوں میں ہی میرا اٹھتا ہے ہر قدم چلتا ہوں خا کے پاک کو تیری جمتا ہوا تو میرے دل کا نور ہے جانے آرزو روشن تجھی سے آنکھ ہے اے نئی ارے حدا اے شاہ مقی امدنی سید الورا اے شاہ مقی امدنی سید الورا ہے جانو جسم سو تیری گلیوں پہ ہے نسار اولاد ہے سو وہ تیرے قدموں پہ ہے فدا تو وہ کیا میرے دل سے جگر تک اتر گیا میں وہ کیا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا اے میرے والے مصطفی اے سید الورا اے میرے والے مصطفی اے سید الورا اے کاش ہمیں سمجھتے اے شاہ مقی امدنی سید الورا اے شاہ مقی امدنی سید الورا میں وہ کہ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا کیا ہی خوبصورت ناتیا کلام ہم سن رہے تھے کلام تاہر میں اسے آواز تھی محترم عمر شریف صاحب کی اور ایک مرتبہ پھر ہم چاہیں گے کہ سکرین پہ آپ کو نظموں کی فہرس دکھائی جائے جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں اگر آپ ہمیں آج کال کر رہے ہیں یا ای میل کر رہے ہیں یا فیکس کر رہے ہیں تو کوشش کریے کوشش کیجئے کہ ان نظموں میں سے کسی ایک نظم کی آپ فرمائش کریں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز میں بھی نظم جو ہے وہ ایم ٹی اے کے اس پروگرام میں شامل کی جائے تو آپ دو یا تین منٹ کی آواز ریکارڈ کروا کے ہمیں ای میل کریں نظم ایٹ ایم ٹی اے ڈاٹ ٹی وی لیکن اس یہ جو ہے آپ کی نظم اس میں کوئی شور بھی نہیں ہونا چاہیے ایکو یا کسی قسم کا ساؤنڈ ایفیکٹ نہیں ہونا چاہیے وقت ہوا چاہتا ہے یادگار مشاعروں میں سے ایک مشاعرے کی جھلکیاں دیکھنے کا برطانیہ کے معروف شاعر مقرم محترم آدم چوتھائی صاحب حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بن اسل عزیز کی بابرکت موجودگی میں اپنا کلام سنا رہے ہیں آئیے سنتے ہیں اور لکھ بھی دے لکھ بھی دے کچھ راحتیں لکھ بھی دے کچھ راحتیں کچھ چاہتیں کچھ درد و غم اور لکھتے الفتیں جن سے کبھی نکلے نہ دوب جانا چاہتے ہیں تیری الفت میں سنن دوب جانا چاہتے ہیں تیری الفت میں سنن ہو عطا ہم کو بھی تھوڑا سا نشا بحر کرم حسن کی رنگین اداوں کو سلامت دیکھ کر حسن کی رنگین اداوں کو سلامت دیکھ کر کون جانے کون جاتا ہے یہاں سے وہ کہ ہم حسن کی رنگین اداوں کو سلامت دیکھ کر کون جانے کون جاتا ہے یہاں سے وہ کہ ہم اور تیرے ہاتھوں میں مسیحائی کی خود زندہ رہی تیرے ہاتھوں میں مسیحائی کی خود زندہ رہی کم با ازن اللہ کہہ کر چل دیئے گو محترم تیرے ہاتھوں میں مسیحائی کی خود زندہ رہی کم با ازن اللہ کہہ کر چل دیئے گو محترم اپنی اپنی شان ہے جس کو ملی مالک نے دی اپنی اپنی شان ہے جس کو ملی مالک نے دی ہے وہی رحمان سب سے بڑھ کے زی جاہو حشم ہے وہی رحمان سب سے بڑھ کے زی جاہو حشم مشکلات بلبلیں بھی اپنا قصہ در پہ تیرے لائی ہیں بلبلیں بھی اپنا قصہ در پہ تیرے لائی ہیں دے انہیں ایسی نوا کھل جائیں جس سے پیجو خم بلبلیں بھی اپنا قصہ در پہ تیرے لائی ہیں دے انہیں ایسی نوا کھل جائیں جس سے پیجو خم اور مشکلات دہر سے آدم نہ گبرا تو ذرا مشکلات دہر سے آدم نہ گبرا تو ذرا سجدہ تعظیم کا ہونے کو ہے تجھ پر کرم حضور ایک اور ہے کہ لکھی ہوئی ہے یہی بات زیر ارش بری لکھی ہوئی ہے یہی بات زیر ارش بری جھکاؤ غیر کے آگے کبھی نہ اپنی جبی اور یہی تو دعویٰ کیا تھا غرور والوں نے جنہوں نے مثل بدر کر دیئے وہیں کے مکی اسی نمود کا فیراؤن آیا برسوں بعد جو کر سکا نہ مسیح کے پسر کو زیرے نگی جو رند ہو تو اٹھاؤ پیالہ کوسر زمانے بر کی کنات تمہیں ملے گی یہیں یہ جام دل ہے ایسے تم سنبھال کر رکھنا ہے یہ ایک بار جو ٹوٹا تو پھر بنے گا نہیں اور بنا دیا انہیں بنا دیا انہیں خامس مسیح دوران کا بنا دیا انہیں خامس مسیح دوران کا یہ رفتیں بھی تو حاصل حضور جان کو ہوئی ہمیں تو پیار ہی بس پیار ان کے در سے ملا سخی زمانے میں انسا نہیں ہے اور کہیں سخی زمانے میں انسا نہیں ہے اور کہیں اور چھوٹی حضور خیاجی ہے جی ابھی ہم سن رہے تھے کلام مقرم محترم آدم چوتائی صاحب کا کیا ہی خوبصورت مناظر حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بن اصرالعزیز کی بابرکت موجودگی میں آپ کو اپنا کلام پڑھنے کی سادت حاصل ہو رہی تھی ہم چاہیں گے کہ سکرین پہ ایک مرتبہ پھر آپ کو ان نظموں کی فہرز دکھائی جائے جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتایا جا رہا ہے بہت سے ہمارے کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم بات کریں گے لائن ون سے السلام علیکم سلام علیکم جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ میں بشرا سلمان خیصلہ بار پاکستان سے جی محترمہ بشرا صاحبہ ہم آپ کو آپ کے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں فرمائیے آپ کا کیا پیغام ہے پتہ پہلے تو پیارے آقا کی خدمت میں میری طرف سے میرے والد محترم تارک جوید صاحب کی طرف سے اور میری پوری فیملی کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی جی اس کے بعد میں اپنی ایک اسیران راہ مولا کے لیے میں نے لذیہ سانے ہائی لاہور کے موقع پر ایک چھوٹی سٹیچر اشار لکھے تھے میں نے میں وہ سنانا جاتی ہوں اچھا بشرا صاحبہ عام طور پر اس پروگرام میں ہم صرف نظموں کی فرمائش لیتے ہیں لیکن بلکل آپ ایک دو اشار سنا دیجئے منزل تک پہنچنے میں مشکلیں تو آتی ہیں ساتھ چھوٹ جاتے ہیں لوگ روٹ جاتے ہیں نہ آس توٹنے دینا نہ حوصلہ الگ رکھنا قمتیں دکھانا تم منزل کے پہنچنے تک راستاس تو مشکل ہے منزل تو یقینی ہے خدا کا ساتھ لینا تم خدا کی نصر لینا تم جب رضائے باری طالع ہو تو مشکلوں سے کیا ڈرنا صدا با حوصلہ رہنا تم ابتلا سے نہ ڈرنا اور آخری شعر ہے کہ شہادتیں بھی ہوں گی اور غازی بھی بنو گے تم شہادتیں بھی ہوں گی اور غازی بھی بنو گے تم نصر من اللہ کے حقدار بھی بنو گے تم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بشرا سلمان صاحبہ بہت خوبصورت کلام آپ نے لکھا بھی اور پڑھا بھی بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے نیک جذبات کو قبول کرے آپ کو خداحافظ کہتے ہوئے اب ہم بات کرتے ہیں جناب محمد آقب صاحب سے اسلام علیکم آقب صاحب محمد آقب صاحب بات کر رہے ہیں جی محمد آقب صاحب میں جلالہ شیر جلالہ ناروال پاکستان سے بات کر رہا ہوں آقب صاحب ہم آپ کو آپ کے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں فرمائیے آپ کا کیا پیغام ہے میں سب سے پہلے تو پیارے آقب کی شدمت میں اپنی تمام فیملی کی طرح سے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہوگیتا ہوں جی جی اور ایمٹی ایٹی ٹیم کو بھی اسلام علیکم وعلیکم السلام اور میری اور میری منظم کی فرمائش ہے کہ نظم لگائی جائے سیدی مرشدی رہنما ہمارا سیدی مرشدی تو سلامت رہے محترم محمد آقب صاحب آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ نے جس نظم کی فرمائش کی ہے ابھی ہم تھوڑی دیر میں یہ سنتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں جناب احمد رفیق صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو ہمارے پیارے بھائی احمد رفیق صاحب ہم آپ کو آپ کے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں فرمائیے آپ کا کیا پیغام ہے جزاکم اللہ میں فیصل آباد اٹھاسی جیمبے میں آج کل میرا بطول مربیسی صلی اللہ تقرر ہے ماشاءاللہ اور میں پیارے حضور انور کی خدمت میں سلام علیکم آج کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنی اہلیہ مدیحہ گوھر کی طرف سے اور اپنی ساری فیملی کی طرف سے اس کے علاوہ میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے حضرت صاحب کی شان اقدس میں ایک نظم جامعہ کے آخری سال میں لکھی تھی اس کے دو اشار میں پڑنا چاہتا ہوں جی ضرور مرشد میرے آقا میرے دل بڑھ میرے تاتا میرے ہم دست و بازو بنیں گے ہمیشہ تیرے ہمیشہ تیرے میرا دل ہے تو میری جان ہے تجھ پہ دنیا تو کیا جان بھی قلبان ہے سلم لکھ نہ سکے جو تیری جان ہے تجھ کو چاہے نظر تو کیا کرے مرشد میرے تو چلے تو زمانہ بھی چلنے لگے تو رکے تو ساتھ رکنے لگے تیری تائید میں اے پریشتے کھڑے تیرے دائے محترم مربی صاحب بہت خوبصورت کلام آپ نے لکھا بھی بہت پیارا ہے اور آپ نے پڑھ کے بھی بہت پیارا سنایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نیک جذبات کو قبول کرے بلکہ یقینا ہم سب جو احمدی ہیں ان کے یہی جذبات ہیں کہ ہماری جان بھی جو ہے وہ ہمارے محبوب امام کے لیے حاضر ہے نظم کے لیے فرمائش کیا تھا ابھی نارو وال سے محترم ایک ہمارے دوست ہیں اور سیدی مرشدی تو سلامت رہے اس نظم کی فرمائش کی تھی آئیے سنتے ہیں سیدی مرشدی تو سلامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے تیرے دکھ اور غم ہس کے جے لیں گے ہم تو سلامت رہے تا قیامت رہے سیدی مرشدی تو سلامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے تیرے دکھ اور غم ہس کے جے لیں گے ہم تو سلامت رہے تا قیامت رہے دوب ہو چاؤں ہو اقتدا میں تیری ہم رکیں گے نہیں ہم رکیں گے نہیں ظلم کے سامنے سر یہ کٹ جائیں گے پر جھکیں گے نہیں ایک خدا کے سوا غیر کے سامنے ہاتھ اٹھیں گے نہیں ہاتھ اٹھیں گے نہیں کوئی شکوا نہیں ہوتھ سی لیں گے ہم کوئی شکوا نہیں ہوتھ سی لیں گے ہم تو سلامت رہے تو سلامت رہے سیدی مرشدی تیرے دکھ اور غم ہس کے جے لیں گے ہم تو سلامت رہے تا قیامت رہے عرص لاہور کی سجدگاہوں سے اٹھتے فغا کی قسم ہاں فغا کی قسم ان شہیدوں کے خونوں سے لکھی ہوئی داستہ کی قسم داستہ کی قسم آخری وقت میں ان کے ہوتوں سے نکلی عزا کی قسم ہاں عزا کی قسم سجدگاہے یہ آباد رکھیں گے ہم سجدگاہے یہ آباد رکھیں گے ہم تو سلامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے سیدی مرشدی تو سلامت رہے تا قیامت رہے تیرے دکھ اور غم ہس کے جے لیں گے ہم تو سلامت رہے تا قیامت رہے سیدی مرشدی کیا ہی خوبصورت کلام خلافت سے کی محبت اور عقیدت سے بھرپور سیدی مرشدی تو سلامت رہے اور اگلی نظم سے پہلے ہم ایک مرتبہ پھر چاہیں گے کہ سکرین پہ آپ کو ان نظموں کی فیرس دکھائی جائے جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں آپ ان نظموں کو دیکھئے اور اگر آپ ہمیں آج کال کر رہے ہیں یا ای میل کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ان نظموں میں سے کسی ایک نظم کی فرمائش ہو لاہور سے مقرم و محترم مقبول احمد صاحب تسنیم مقبول صاحبہ اور محترم معاذ احمد صاحب آپ کا پیغام مل گیا ہے آپ کا کہنا ہے کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہیں اور حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بن اصل عزیز نے گزشتہ روز جو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا اس حوالے سے آپ نے بڑی محبت کا اور عقیدت و عطاعت کا اظہار کیا ہے مریم خان صاحبہ کا سپین سے ہمیں پیغام مل گیا ہے بیلجیم سے عدیبہ احمد صاحبہ اور یوکے سے کامران کنول اور سپین سے نکت شفیق صاحبہ اور خالق احمد صاحب آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں آپ کی فرمایشوں کو ہم نے نوٹ کر لیا ہے پاکستان سے ہمارے بھائی رانا عظمت احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ کونسی نظم سننا چاہتے ہیں رانا عظمت صاحب السلام علیکم محترم عظمت صاحب ہم آپ کو آپ کے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں عظمت صاحب آپ کا آج کیا پیغام ہے اسلام علیکم پہلے تو پیارے آقا کے خدمت میں میرے تمام گھر والوں کی طرف سے بہت بہت اسلام علیکم محبت براہ السلام جی جی اور آج میرے فرمایش ہے وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور رانا عظمت صاحب ہم نے آپ کی فرمایش کو نوٹ کر لیا ہے اور آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں صدیقی صاحب میری سر سے تمام دوستوں کو بہت بہت السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام رانا عظمت صاحب آپ کی محبت بھری کال کا بہت شکریہ اور آئیے ابھی اور اسی وقت آپ نے جس نظم کی فرمایش کی ہے یہ ہم ابھی سنیں گے وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور لیکن ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی ماں لاہور آپ لاہور سے بات کر رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے تاہی نحمود جی آپ کا نام کیا ہے شاہد نحمود شاہد محمود ہاں جی شاہد محمود صاحب اور آپ کی عمر اور سب سے میری عمر جی آپ بارہ سال کے ہیں ماشاءاللہ شاہد محمود صاحب آپ فرمائیے آپ کے آج کیا پیغام ہے سب سے پہلے تو حضور کی حضور محمود اللہ السلام ہمہم اور تمام حمدیوں کا سلام جی اور میری خواہش یہ ہے کہ یہ نظم لگائی جائے گا ہے شکر رب عزوجل ہے شکر رب عزوجل جی شاہد صاحب جی شاہد صاحب آپ تو ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں اور ابھی صرف بارہ سال کے ہیں لیکن آپ نے اتنے پیارے طریقے سے بات کی ہے تو ایسے کرتے ہیں کہ آپ نے جس نظم کی فرمائش کی ہے ابھی وہ نظم سنتے ہیں ہے شکر رب عزوجل جی بھائی سے بات کروا دیں بیٹا اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا کیا نام ہے بیٹے جی میں جلیس احمد لاہور سے ہلکہ التاف فارق سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹے آپ کا کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ جی میں بالکل ٹھیک ہوں سب سے پہلے حضور کی حضور محمود بدبر اسلام جی اور ایم ٹی اے کی ٹیم کو اور ایم ٹی اے کی ٹیم کو بہت بہت میری طرف سے میں بہت خوش ہوں کہ وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ ہمارا پروگرام چلا رہے ہیں جس میں ہم بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر اور میرے والد صاحب چوزر امیر علی اور میری بہنیں سائرہ امیر سائمہ امیر اور میری امی بہت شوق سے پروگرام دیکھتے ہیں بہت شکریہ بیٹے آپ سے بھی اور آپ کے بھائی سے بھی بات کر کے بہت اچھا لگا اور ابھی آپ نے نظم کی فرمائش کی تھی ہے شکر رب عزوجل خارجز بیان آئیے در سمین میں یہ خوبصورت کرام سنتے ہیں ہے شکر رب عزوجل خارجز بیان ہے شکر رب عزوجل خارجز بیان جس کے کلام اسے ہمیں اس کا ملا نشان جس کے کلام اسے ہمیں اس کا ملا نشان جو دور تھا خزاں کا وہ بدلا بہار سے چلنے لگی نسیم چلنے لگی نسیم این آیا تیار سے اللہ حسن لے لہا چلنے لگی نسیم این آیا تیار سے جو دور تھا خزاں کا وہ بدلا بہار سے چلنے لگی نسیم این آیا تیار سے چلنے لگی نسیم این آیا تیار سے جتنے درخت زندہ تھے وہ سب ہوئے ہرے جتنے درخت زندہ تھے وہ سب ہوئے ہرے پھل اس قدر پڑا کے وہ میبوں سے لگ گئے سبحان اللہ حل اس قدر پڑا کے وہ میبوں سے لگ گئے کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلام کا ہم سن رہے تھے ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا میں خاک تھا اس ہی نے سریا بنا دیا نظم پڑھنے والے تھے مقرم ناصر علی عثمان صاحب کی اور ہمیں بہت سی ای میلز بھی ملی ہیں چند ایک نام ہم شامل کریں گے محترم اجاز شاہ صاحب جرمنی سے آپ کا بڑا خوبصورت پیغام بازریہ ای میل ملا آپ نے لکھا کہ میرا کام ڈرائیونگ کا ہے اور میں زیادہ تر کام پہ ہوتا ہوں لیکن جب انتخاب سخن اور ایم ٹی کے دیگر پروگرام آپ اس طرح سنتے ہیں کہ آپ اپنے گھر فون کر کے ایم ٹی آن کر لیتے ہیں اور سارا پروگرام جو ہے وہ آپ ٹیلی فون پہ سنتے ہیں اجاز شاہ صاحب آپ کی محبت کا بہت شکریہ تاہم ہماری تمام جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے درخواست ہے کہ ڈرائیونگ کرتے وقت اپنی ساری توجہ جو ہے وہ ڈرائیونگ پہ ہونی چاہیے اور سڑک پہ سامنے ہونی چاہیے آپ نے ایک بہت پیاری بات لکھی جو کہ یقیناً سب احمدیوں کے دلوں کی آواز ہے آپ نے لکھا کہ حضرت امیر المومنین سے امام وقت سے ہمارا ایسا محبت کا اور عقیدت کا تعلق ہے کہ جب بھی دعا دل سے نکلتی ہے تو سب سے پہلے ہم امام وقت کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے لیے یا اپنے کسی کام کے لیے دعا کرتے ہیں بہت شکریہ اجاز شاہ صاحب کورا تولین صاحبہ پاکستان سے آپ کا پیغام مل گیا ہے محترمہ اکرہ صاحبہ محترمہ صدرہ صاحبہ سیالکورٹ پاکستان سے بہت خلوص بھرا پیغام آپ کا ملا آپ نے کہا کہ پیارے حضور کا خطبہ جمعہ سن کے جو ہے وہ ایمان تازہ ہو گیا ہے محترمہ مغفورہ پروین صاحبہ آپ کی بھی آپ کا بھی پیغام جو ہے بزریا ایمیل یا غالباً ٹیکسٹ ہمیں مل گیا ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہیں ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے السلام علیکم جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سمرین کمل لندن سے بات کر رہی ہوں سمرین کمل صاحبہ ہم آپ کو آپ کے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں فرمائیے آپ کیا کہنا چاہیں گے میرے سب سے پہلے پیارے سرکم حبد پر اسلام اور اہل پاکستان اور خصوص اہل ربا کو بھی اسلام اور میرے ابو ہے محمود احمد اور میرے سسر مرزا پرشید صاحب ہیں ان کے لئے دعا کی درخواست ہے اور میرے بیٹے کو نظم پڑھنے کا بہت شوک ہے وہ تھوڑی سی نظم پڑھنا چاہتا ہے جی آیا نو شاب باش بیٹے بہت اچھا آپ نے پڑھا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے بہت پیارا آپ نے پڑھا ہے رانہ عظم صاحب اب سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے ہمیں فون کیا تھا اور ہمیں نظم کی فرماش کی تھی وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور یقین بہت پیاری نظم ہے ہم سب کے دلوں کی آواز ہے آئیے سنتے ہوتا ہے جیسے چودوی کے چاند کا زہور وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور محول روشنی سے ہے سارا نہا گیا ایک آفتہ بے تازہ ہے منظر پہ آگیا ہر ذرا روشنی سے مرادیں ہے پا گیا آتا ہے شب کے بعد جو ایک صبح ہے نوکہ نور وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور خوشبو کی تطلیوں کے اڑانے فضا میں ہے مصروف جگنوں کی زبانیں دعا میں ہے رنگوں کے جیسے میلے سے عرضوں سما میں ہے ان کے وجود پاک میں کوئی بات ہے ضرور وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور پہلے فضا میں کھیلتی یوں چاندنی نہ تھی ایسی محکم ڈوبی ہوئی راشنی نہ تھی سبزے پہ ایسی نور کی چادر بچھی نہ تھی کرنوں کا رنگ پھیلتا جاتا ہے دور دور وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور 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 کیا ہی خوبصورت کرام محترم عبدالقریم قدسی صاحب کا لکھا ہوا پڑھنے والے تھے محترم مرتضی منان صاحب رانہ محمود الحسن صاحب اور محترم مصور احمد صاحب اور ایک مرتبہ ہم چاہیں گے کہ سکرین پہ ان نظموں کی فیرز دکھائی جائے جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں اور اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چند نام شامل کرنا چاہیں گے دنیا بھر میں پروگرام ہمارا دیکھا جا رہا ہے اور حضرت عبدالقریم مسیح مہود علیہ السلام کا وہ جو الہم ہے میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا ہم دیکھ سکتے ہیں برازیل سے پیغام مل رہا ہے امریکہ سے کینیڈا سے افریقہ سے چند ایک نام ہم شامل کرنا چاہیں گے برازیل سے محمود احمد صاحب شویب احمد صاحب بنگلہ دیش سے آپ کی ایمیل مل گئی ہے کرناٹک انڈیا سے مشتاق اسماعیل صاحب قویت سے میر انام الرحمان صاحب اور قوقب صاحب آپ کا پیغام مل گئے ہیں اور چند ایک ممالک اور علاقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم صرف ہر ملک سے ایک دو نام ہی لیتے ہیں شمائلہ معوض آپ ہیں سپین میں ڈاکٹر ماہم صاحب آپ ہیں روہ میں سلیم احمد صاحب تھائیلینڈ میں اور آزاد کشمیر سے آتف صاحب آپ کی فرمائشیں ہم نے نوٹ کر لی ہیں وقت ہو رہا ہے لائیو کالر سے بات کرنے کا السلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں میں امبر ماریا ربوہ پاکستان سے بات کر رہی ہوں امبر ماریا صاحبہ ہم آپ کو آپ کے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں فرمائیے آپ کا کیا پیغام ہے ساتھ سے پہلے پیاری حضور کی خدمت میں محمد بھرہ سلام اور ہم پانچو بہن بھائی کیرن جویریہ امبر ماریا اور بشرا فیروزہ اور عبدالمنان ہم آپ پانچو بہن بھائی آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بیٹا اور آپ کے ابا جان کا کیا نام ہے میری ابو جان کا نام پر بیز احمد ہے اور وہ گجرات میں رہتے ہیں ماشاءاللہ اور آپ کونسی نظم سننا چاہتے ہیں جلیں گے ہر وقت پر موڑ کے دیئے اس کے جلیں گے وقت کے ہر موڑ پر دیئے اس کے ٹھیک ہے بیٹا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ نے کچھ اور کہنا ہے کہ آپ کو خداحافظ کہا جائے آپ کا اندازہ بیان بہت اچھا ہے بات کرنے کا میرے بیٹے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا خوش رکھے اور اس وقت ہم آپ کو خداحافظ کہیں گے اور بات کرتے ہیں جناب تارک یوسف صاحب جو کہ اس وقت سویڈن میں موجود ہیں تارک صاحب السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام محترم تارک یوسف صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جزاکم اللہ میرے ساتھ اس وقت میرے ایک پانچ سالے وقت کے نو بیٹے بھی موجود ہیں خاکان یوسف اور ہم سب کی طرف سے پیارے حضور کی خدمت میں محبت بھرا سلام اور ایم ٹی اے کی ٹیم کا بہت شکریہ اور بہت شکریہ بہت شکریہ تارک صاحب آپ کچھ بتائیے آج یہاں برطانیہ میں تو بہت سردی پڑ رہی ہے سویڈن میں آپ کا موسم کیسا ہے ہم اصل میں مالمہ سویڈن میں رہتے ہیں اور یہاں پر اللہ کے فضل سے موسم اتنا شدت میں نہیں ہوتا جیسے نورس میں ہوتا ہے تو اللہ کے فضل سے ہمارے سردی تو ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ٹھیک ہے اور آپ یہ فرمائیے آج آپ کونسی نظم سننا چاہتے ہیں نظم کی فرمائش ایک مدسر وسیم صاحب کی جو جلسے پر انہوں نے پڑی تھی کی کی تھی لیکن یہ جو میرا بیٹا ہے یہ نظم کا ایک شیر سنانا چاہ رہا ہے اگر آپ اجازت دیں جی پلیز سنائیں خاکر جی سنائیں کس قدر نہیں سنائیں جلدی سے ہم نہیں بہت شکریہ بیٹھے آپ کی آواز بہت اچھی اور آپ کی معصوم آواز سن کے ہمیں بہت اچھا لگا امبر ماریا صاحبہ ابھی آپ نے ہمیں فون کیا تھا آپ نے نظم کی فرمائش کی تھی جلیں گے وقت کے ہر موڑ پہ دیئے اس کے بہت خوبصورت کلام ہے محترم رشید کیسرانی صاحب کا آئیے سنتے جلیں گے وقت کے ہر موڑ پہ دیئے اس کے تمام منزلیں اس کی ہیں راستے اس کے وہی تو تھا کہ جو سلطانِ حرف و حکمت تھا قلم کرشما تھا اور حرف موجز اس کے قلم کرشما تھا اور حرف موجز اس کے قلم کرشما تھا اور حرف موجز اس کے جہان نوکے نوشتے اسی کی تہری رہے جہان نوکے نوشتے اسی کی تہری رہے محبتوں کے منادی مقالمیں اس کے محبتوں کے منادی مقالمیں اس کے جلیں گے وقت کے ہر موڑ پہ دیئے اس کے دعائے باتتا رہتا تھا گانیاں سن کر محبتوں کے پرینے عجیب تھے اس کے محبتوں کے پرینے عجیب تھے اس کے قلم کرشما تھا اور حرف موجز اس کے کیا ہی خوبصورت قلم ہم سن رہے تھے مقرمہ محترم رشید کیسرانی صاحب کا اور دنیا بھر سے ہمیں بہت سے پیغامات مل رہے ہیں کہ ہمارا نام لے کے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بن اصلاعزیز کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے جیسا کہ ہر پروگرام میں ہم بتاتے ہیں اور بڑے بڑی خوش قسمت ہی ہے ہماری کہ ہم حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بن اصلاعزیز نے ازراح شفقت میں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کے حدیعہ کریں تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کا توفہ قبول ہو اللہ تعالی قدم قدم پہ ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو اور چند ایک نام ہم شامل کرنا چاہیں گے بزریا ای میل جو ہمیں ملے ابھی ہمارے پاس لسٹ تھی جو کہ اس وقت جی مہرین ورک صاحبہ شیخ اوپورا پاکستان سے آپ کا بڑا پور خلوص پیغام ملا ہے محترمہ بشرا ملک صاحبہ آپ نے حضرت امیر المومنین کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے بہت پور خلوص جذبات کا اظہار کیا ہے آئینہ ملک صاحبہ آپ کا پیغام مل گیا ہے میمونہ تنویر صاحبہ سکھر سے آپ کی ای میل مل گئی ہے جناب منصور رحیم صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کی ای میل ہمیں مل گئی ہے کراچی سے کاشوہ محمود صاحبہ سباہ الدین صاحب اور نبیلہ افضال صاحبہ جرمنی سے آپ کے پیغامات مل گئی ہیں وقت ہوا چاہتا ہے ایک نظم جو کہ عطا المنم ناصر صاحب نے پڑی ہے تجھے حمد و سنہ زیبہ ہے پیارے آئیے یہ خوبصورت حمدیہ کلام سنتے تجھے حمد و سنہ زیبہ ہے پیارے تجھے حمد و سنہ زیبہ ہے پیارے تجھے حمد و سنہ زیبہ ہے پیارے کہ تُو نے کام سب میرے سبار زیبہ ہے پیارے کہ تُو نے کام سب میرے سبارے سبارے تیرے احسان میرے سر پر زیبہ ہے پیارے چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے تجھے حمد و سنہ زیبہ ہے پیارے کیا ہی خوبصورت کلام ہم حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا ہم سن رہے تھے اور وقت ہوا چاہتا ہے انٹرنیشنل نظموں میں سے ایک نظم سننے کا آج ہم سنیں گے عربی زبان کا قصیدہ آئیے سنتے ہیں علمی من الرحمن ذی الآلائی بالله حسد الفضل لا بدهائی کیف الوصول الى مدارج شكره نثنی عليه وليس حول ثنائی علمی من الرحمن ذی الآلائی حسد بالله حسد الفضل لا بدهائی كيف الوصول الى مدارج شكره نثنی عليه وليس حول ثلائی اللہ اللہ مولانا وکافل امرنا نظر فی هاده الدنیا وَبَعَدَ فَنَائِي لَوْ لَا عِنَایتُهُ بِزَمَنِ تَطَلُّبِي كَادَتْ تُعَفِنِي سُيُولُ بُكَائِي بُشْرَا لَنَا بُشْرَا لَنَا بُشْرَا لَنَا لَنَا اِنَّا وَجَدْنَا مُؤْنِسًا رَبًّا رَحِيمًا كَاشِفَ الْغَمَاءِ اللہ كَهْفُ الْأَرْضِ وَالْخَضْرَاءِ رَبٌّ رَحِيمٌ مَلْجَأُ الْأَشْيَاءِ اللَّهُ مَقْصِدُ مُهْجَتِي وَأُرِيدُهُ فِي كُلِّ رَشْحِ الْقَلْمِ وَالْإِمْلَاءِ مَالْخَضْرَاءِ 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 حَضْرَاءِ حَضْرَاءِ مَالْخَضْرَاءِ امرحہِ جلسہ سالانا برطانیہ صن 2013 اور اب جانتے ہیں ہر پروگرام کے اختتام میں ہم ایک نئی آواز متعارف کرواتے ہیں آج ہم سننیں گے مقرم و محترم شیخ عبدالحفیظ صاحب جنہوں نے ہمیں اپنی نظم ریکارڈ کروا کے بچوائی وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا آئیے سنتے ہیں وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے دل بر میرا یہی ہے اس نور پر فدا ہو اس کا ہی میں ہوا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے اور اس خوبصورت کلم کے ساتھی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے پروگرام دیکھنے کا شکریہ پیغامات بھیجبانے کا شکریہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو جاتے جاتے در سمین میں سے ایک بہت قیمتی شعر آپ کی سماعتوں کی نظر بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں شاید اسی سے دخل ہو دار الویسال میں انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدمی زاد تو کیا چیز فرشت بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن